آج سے چند دنوں تک ایک خاص موٹو کے سلسلے میں احکام اور روایات بیان ہوں گے اور وہ ہے غیر اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کرنے کے سلسلے میں یا سفر کرنے کے سلسلے میں تو یہ احکام اور یہ روایات جو کہ اسلامی مدون سے اخذ کرتا ہے اور سر فہرے مطابع حضرت آئیتو کا سلسلانی ہے کہ مقصود ان لوگوں کے لئے جو کتابوں نے لکھی ہے جو اسلامی ممالک سے اجرت کرتے ہیں غیر اسلامی ممالک کی طرف میں ان کے خطابہ سر فہرے سے ہیں اور اس کے رمج میں اس سے متعلقہ اسلامی مدون سے روایات جنہیں علماء اسلام نے اور بقاہ اعظام نے جن روایات کے ساتھ استناد کیا ہے اور بیان کیا ہے وہ آپ کی حلمت میں بیان ہوں گے جوانی کے لئے انشاءاللہ اور عزیز مفید ہیں جو یا سفر کر چکے ہیں یا سفر کرنے والے ہیں یا آئندہ سفر کریں گے غیر اسلامی ممالک کی طرف تو ایک عنوان ہے اسلام میں گناہان کبیرہ میں وہ عنوان ہے ہجرت کے بعد یہ عرابی ہونا اسے مثلاً حضرت ایت اللہ دستغیب نے تعرف بعد الحجرہ کے عنوان سے گناہان کبیرہ میں لکھا ہے اور فقی کتابوں میں بھی یہی عنوان ہے تعرف بعد الحجرہ تو دینی آکام اور دینی آدھا سے بے خبر رہنا یہ تعرف ہے اور تعرف بعد الحجرہ جو گناہان کبیرہ میں سے ہے تو سب سے پہلے مسئلہ عرض کروں گا حضرت ایت اللہ سنسانی سے سوال کیا کہ یہ جو تعرف بعد الحجرہ ہے اور جو گناہان کبیرہ میں سے ہے جسے آبا امام نے فرمایا کہ شر اور تعرف بعد الحجرہ ایک ہی چیز ہے واحد فرمایا یہ اس سے مراد کیا ہے یہ جو تعرف بعد الحجرہ ہے یہ عنوان اس کا مطلب کیا ہے معنی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا اس زمانے میں اس دور میں اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کسی ایسی سرزمین پر اقامت اختیار کرے رہائش اختیار کرے کہ جہاں اس کے دین اور ایمان میں کمی کا اندیشہ ہو یہ ہے تعرف بعد الحجرہ ایک ایسی جگہ جانا جہاں آپ خلاص آخان اپن اظہار دین نہ کر سکتے ہوں اور وضائف دین پر عمل نہ کر سکتے ہوں جنہوں بھریانی انسان ایسے ملک کو چھوڑ دے جہاں دینی اور شرعی آقام سیکھ سکتا ہو جن کا سیکھنا ضروری ہے مثلا واجبات محرمات جن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو یہاں سیکھ سکتے ہیں اس سرزمین کو چھوڑ دیتا ہے جہاں واجبات شرعیہ کے مطابق عمل کر سکتا ہے جہاں محرمات شرعیہ سے انسان اجتناب کر سکتا ہے ایسی سرزمین کو چھوڑ کر ایسے ملک کی طرف جانا جہاں یہ سارے احکام یا پھر بعض ایسے احکام پر عمل نہ کر سکتا ہو یہ معنی ہے تارت و پہدر ہجرہ جو گناہان کبیرہ میں سے ہے انہوں نے فتوہ دیا اگر احتمال اقلائی موجود ہو اقل مند باہوش دانشوروں کی اقل اور فکر سمجھ سکتی اس مسئلے کو کہ احتمال اقلائی ہے یہ لوگ احتمال دیتے ہیں کہ ایسی سرزمین کی طرف جانا جہاں احتمال اقلائی ہو کہ ایمان ضعیب ہو جائے گا فرمایے ایسے ملک کی طرف سفر نہیں کرنا چاہیے یعنی جائز نہیں ہے اسی عنوان کی وضاحت عرض کرنا چاہوں گا کہ تارت و بردل ہجرہ کناہان کبیرہ میں سے ہے پہلی یہ عرض کروں گا حضرت آبا امام چعفر نے صادق علیہ السلام نے ارشاد بھمایا یہ وضاحت شیعہ میں کیا جیس موجود ہیں اور حضرت آیت اللہ دستغر کے گناہان کبیرہ میں بھی یہی حدیث موجود ہے فرمایا کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ گناہان کبیرہ ساتھ ہیں پہلا گناہان کبیرہ یہ ہے کہ کسی انسان کو جان بھولت کے قتل کریں یہ گناہان کبیرہ میں سے یا خدا والمتعال کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں اور آپ جانتے ہیں یا ذات میں شریک قرار دیں یا صفات میں شریک قرار دیں مسئلہ یہ شرک ہے یہ دوسرا گناہ کبیرہ اور وَقَدْهُ الْمُحْسَنَةً اور تیسرا گناہان کبیرہ تیسرا یہ ہے کہ باق دامان خاتم پر زنا کی تحمد لگا جا یہ گناہ کبیرہ وَأَقْنُ الْرِبَعْدَ الْبَيِّنَةً ثابت ہونے کے بعد کہ یہ چیز زود ہے پھر میں کھا لے یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور وَالْتِرَالْمِنَ الزَّحْفِ میدانِ جنگ پر دشمن کے روبروں جنگ ہو رہے یہ شخص باپ جائے یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ جان بچا کر باگے اور ساتھوں میں اور جو ہے چھتا وَالْتَعْرُبْ بَعْدَ الْحِجْرَةً گناہان کبیرہ میں سے اسلامی تحذیب کو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلامی مسائل و احکام و معارف سیکھے بغیر چلا جائے واپس اسی جگہ جہاں پر نہ سیکھ سکھتا اس کا تعریب بعد الْحِجْرَةً غیر محذب غیر حسائی معاشریک کی طرف جانا دینی معارف ایمان اور احکام کو سیکھے بغیر کہ وہاں پر عمل نہ کر سکیں تو یہ تعریب بعد الْحِجْرَةً ہے وَعُقُوبُ الْوَالِدِينَ ایک گناہ کبیرہ یہ ہے کہ والدین کا نافرمان ہو جائے آخ ہو جائے وَعَقْلُ مَالِ يَتِمِ ظُلْمَةً ناحق يتِم کا مال کھائیں یہ ساتھ گناہان کبیرہ بیان کرنے کے بعد چھتے امام نے ارشاد فرمایا وَالتَعْرُبْ وَالشِّرْقُ وَاحِد تعریب اور شِرْق ایک یہ چیز ہے تعریب یہ نیکی دینی آقام معارف سیکھے وغیر اس سرزمین سے جہاں سیکھ سکتا ہو چلا جائے ایسی سرزمین جہاں نہیں سیکھ سکتا اور عمل نہیں کر سکتا یہ اور شِرْقِ ایک یہ چیز ہے تو تیسری چیز ہجرت کے بعد یا عرابی ہونے کا جو خاص محلوب ہے وہ عرض کروں گا یہ بناہان کبیرہ میں حضرت عزیلہ دستغیب کی وضاحت ہے انہوں نے فرمائے دینی آقام معارف سے بے خبر بادیا نشین زہران نشین فضو عرب ان کو عرابی کہتے تھے پہلے کہ وہ اسلام سے بے خبر تھے اور خانبہ دوشوں کی طرح بہتے کہ سہران نشین ہوتے تھے اور اسلام اور اسلامی معارف واقعی سے بے خبر انہیں کہتے ہیں عرابی اور ایسے زہران نشین کا مرکز اسلام کی طرف آنا تاکہ معارف دین کو سیکھے احکام دین کو سیکھے اسلام کو قبول کرے اس کو کہتے تھے حجرت انہوں نے حجرت کی ہے عرابی نے حجرت کی یعنی سہران نشینی چھوڑ دیا آیا مرکز اسلام مثل مدینہ منورہ میں مکہ معظمہ میں جہاں اسلام کے براقیت ہیں دین سکھنے کے لئے اس کو کہتے ہیں حجرت اور حجرت کے بعد عرابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سہران نشین اسلام مرکز سے دینی ضروری حصول و فروع سیکھے بغیر یہ واپس اپنے سہران نشینی زندگی میں چلا جائے تو اس دمانے میں کہتے ہیں تعاقب بعد الہجرہ اسلامی مراکز میں آنے کے بعد اسلام سیکھے بغیر واپس چلا جانا آغاز اسلام میں حکم تھا ان کے لئے ان سہران نشینوں کے لئے جو دور تھے مرکز اسلام سے مکہ مدینہ سے دور تھے حکم تھا خدا ان مطابق کی طرف سے کہ وہ ہجرت کریں یہ ہجرت واجب تھی ان کے لئے ہجرت کریں سہران سے سہران سے سہرت کریں مراکز اسلام کی طرف آ جائیں احکام دین اور معارف دین سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اور مسلمانوں کے لئے کافر علاقوں میں احکام و آداب کے مطابق عمل نہ کر سکنے کی صورت میں رہنا حرام تھا اس زمانے میں مشرق ممالک میں مشرق علاقوں میں رہنا کہ جہاں مشرقین کی طرف سے رکاوٹیں ہیں تکالیفیں وہ اسلام کے بدہ حمل نہیں کر سکتے ان پر بھی ہجرت واجب تھی کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں پیغمبر اسلام کی طرح اور اسلامی علاقوں کی طرح یہ گدشتہ زمانے میں اور آج یہ ان کی جو ہیں وہ وضاحت ہے لیکن آج دینی اور شرعی مسائل کا نہ سیکھنا دینی شرعی مسائل اور احکام کا نہ سیکھنا اور احکام سکھائے جانے والے مراقض سے دور ہو جانا یہ عرامی کہہ لاتا ہے یہ تعالی بعد حضرت آج ہم لوگ اسلامی ممالک میں رہتے ہیں مراقض میں رہتے ہیں بلکہ اور یہاں پہ ہر طرح سے ہم اسلامی احکام آدھا معارف سیکھ سکتے ہیں نہیں سیکھتے یہ خود ہے عرامی ہے اور سیکھے بغیر اس مرکض کو چھول کے جانا ایسے مراقض کی طرف جہاں نہ سیکھ سکیں اور عمل نہ کر سکیں اس کو تعارف بعد حجرہ جو گناہ آنے قبیرہ میں سے ہے انشاءاللہ اس کی باقی وضاحتیں بات میں آ جائے گی موسیقی